یا کنافدو و یا کناستائین اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور اللہ تیرے سے مدد مانتے ہیں اور کسی کے کسی انسان یا کسی ملک کے سامنے ہم سجدان نہیں کرتے ہم ازاد قوم ہیں ہمارا کلمہ ہمیں آزادی دیتا ہے لا الہ الا اللہ میرے اٹھکے نوجوانوں اور بزرگوں اور میں آج خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اپنی بہنوں کو جو برپور طریقے سے انہوں نے شرکت کی یہ جو میرے پاکستانیوں یہ جو آپ وقت سامنے آ رہا ہے یہ ہماری حقیقی ازادی کی جنگ ہے اور اس میں میں سب سے پہلے اپنے دلیر نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ میرے ساتھ اس ہم جنگ میں شرکت کریں گے اور اس کے بعد میں اپنے اپنی اپنی خواتین کو اپنی بہنوں کو سب کو کہتا ہوں کہ آپ نے شرکت کرنی ہے جس طرح تحریک پاکستان میں ہماری خواتین نے شانہ برشانہ ہمارے مردوں کے ساتھ اس تحریک میں شرکت کی تھی میرے پاکستانیوں یہ ہمارے ملک پہ ایک فیصلہ کن وقت ہے بہت بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ کیا ہم ایک ازاد ملک بن کے رہیں گے یا یا یہ امریکنوں کے غلاموں کی غلامی کریں گے یہ فیصلہ کن وقت ہے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ پولٹکس نہیں یہ جہاد ہے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں کسی صورت جب تک اللہ نے مجھے زندہ رکھا میں کبھی ان چوروں کو ڈاکوں کو غلاموں کو کبھی قبول نہیں کروں گا پاکستانیوں میرے اٹک کے غیور شہریوں اور خاص طور پہ میرے دلیر نوجوانوں آپ سب پیاری کرو اور میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں ہم نے اپنی ازادی کی جنگ لڑنی ہے دیکھیں دو طرح کی غلامی ہوتی ہے نوجوانوں آپ میری غور سے بات سننا ہے اور خاص طور پہ میری بہنوں کیونکہ آپ نے اپنے بچوں کو یہ بات بتانی ہے جس طرح میری والدہ نے مجھے بتایا جب میں چھوٹا تھا کہ انہوں نے مجھے احساس دلوایا کہ تمہیں مجھے کہتی تمہیں پتہ نہیں کہ غلامی کیا ہوتی ہے تم خوش قسمت ہو کہ آزاد پاکستان میں پیدا ہوئے ہم ایک غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے اور غلامی یہ ہے کہ جو جو پاکستان اور ہندوستان تھا یہاں کے لوگ اوپر نہیں جا سکتے تھے کیونکہ اوپر انگریز بیٹھا تھا ہمیں انگریزوں کی جنگیں لڑنی پڑی لاکھوں لوگ ہندوستان سے پہلی جنگ عظیم میں قربان ہوئے انگریزوں کی جنگوں میں اور پھر دوسری جنگ عظیم میں یہاں سے لاکھوں لوگ جا کے انگریز کی جنگ میں مرے اور اربو اربو ڈالر ہندوستان کے لوگوں کا پیسے سے انگریز نے اپنی جنگوں میں استعمال کیا یہ ہے جبکہ ایک قبضہ کر کے آپ کے پر لوگ غلام کرتے ہیں لیکن دوسری غلامی کہ جب ہمیں حکم ملا ایک امریکہ سے حکم آیا جرنل مشرف کو کہ تم اگر ہماری جنگ میں شامل نہیں ہوگے تو ہم تمہیں بوم مار کے تمہارا ملک تباہ کر دیں گے انگریزی میں اس نے کہا تو ہمیں بوم یو انٹو سٹون ایج تو کیا ہوا بدقسمتی سے اس وقت جو ہمارے ملک کا سربڑا تھا اس نے اپنے لوگوں کی تفانے کی گھٹنے ٹیک دیئے اور ہمیں فتح کیے بغیر ہمیں امریکہ کی جنگ میں لے گیا ہمارے اسی ہزار لوگ اس جنگ میں قربان ہوئے تین گناہ ہمارے فوجی امریکہ سے تین گناہ زیادہ ہمارے فوجی امریکہ کی جنگ میں قربان ہوئے سو ارب ڈالر سے زیادہ پاکستان کا پیسہ خارچوا اس جنگ پہ دو قسم کی غلامی ایک کو کہتے ہیں کلونیلزم جب آپ کے اوپر فتح کر کے ملک ہاوی ہو جاتا ہے جو انگریز کی غلامی تھی اور دوسری کو کہتے ہیں پاکستانی اور نوجوانوں نیو کلونیلزم کہ فتح کیے بغیر آپ کو غلام بنا لیتے ہیں اور یہ ہماری بدقسمتی کہ ہمارے ملک نے جب سے ہم ازاد ہوئے اور جب سے ہمارا عظیم لیڈر قائد آزم جو ایک غلام ہندوستان میں ایک ازاد انسان تھا جو میرا لیڈر تھا جو ہمیشہ ہم اس کو لیڈر مانیں گے اماندار تھا دلیڈ تھا اور آزاد تھا خوددار تھا اس کے بعد کبھی اس ملک نے کبھی بھی ہمارے ملک نے سوائے چھوٹا سا وقت تھا کہ بھٹو نے کوشش کی ظلفکار علی بھٹو نے کہ پاکستان آزاد فورن پولیسی بنے ہمیشہ ہمیں حکم ملتے تھے ہم اپنی آزاد فورن پولیسی نہیں بناتے تھے اور آزاد فورن پولیسی کا مطلب کہ وہ فورن پولیسی جو اپنے لوگوں کی اپنے لوگوں کے فائدے میں ہوتی ہے جہاں آپ اپنے آپ کو دوسرے ملک کے لیے قربان نہیں کرتے تو جب مجھے آپ نے اقتدار میں بھیجا تو میں نے ہمیشہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ نہ میں کبھی کسی کو سامنے جھکنے گا اور نہ آپ کو آپ کو کبھی کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا ارے یہاں جو اس ملک میں کرپ ترین ٹولا جو بعد میں جن کو میں تھری سٹوڈز کہتا تھا ایک تھا اس ملک کا اب میں کیا کروں ملک کی سب سے بڑی بیماری زرداری ایک تو وہ تھا اور دو بھائی جو تیس سال سے اس ملک کو لوٹ رہے ہیں ایک باہر بیٹھا ہوا وہ باہر بیٹھ کے پاکستانی فوج کو برا بلا کہتا ہے اور چھوٹا بھائی جو بھی بوٹ دیرتا ہے پولش کرنے شروع کر دیتا ہے یہ دو بھائی اور پھر تیسرا کون تیسرا کون ہے پیسرا جو تیس سال سے اسلام کو بیچتا ہے اچھا اب یہ سنیں اٹک نوجوانوں یہ جارہ سنیں اچھا اس نے بھی جب اقتدار ملا تو ایک دینی آدمی آپ نے سمجھا ہوگا کہ وہ ایڈوکیشن کی منسٹری لے گا جو رحمت اللہ العالمین اتھارٹی میں نے بنائی تھی کہ سیرت نبی میرے نوجوانوں کو بچوں کو پڑھائی جائے چلو وہ لے لے اس نے وہ نہیں لی اس نے اس نے این ایچ اے لیا یعنی کہ سڑکوں کی منسٹری لی جس میں پیسہ بنتا تھا اچھا اب نوجوانوں انہوں نے مل کے ان تھری سیجوز نے مل کے انہوں نے کیا کیا بتائیں ذرا کیا کیا انہوں نے یہاں سازش کی امریکنوں نے ان کے ساتھ مل کے اور امریکنوں نے یہ جو بائیڈن ایڈمیسٹریشن ہے انہوں نے مل کے یہاں ان کے ساتھ سازش کی انہوں نے ہمارے لوگوں کو امریکن ایمبیسی میں بلایا ان کو تیار کیا اور اس کے بعد ایک ڈانرل لو ایک امریکی انڈر سیکٹری اس نے بلا کہ ہمارے ایمبیسٹر کو امریکہ میں کہا کہ اگر آپ امران خان کو اس عدم اعتماد میں اگر اس کو آپ نے جتا دیا یعنی اگر یہ عدم اعتماد فیل ہو گئی امران خان کے خلاف تو پاکستان کے خلاف پاکستان کو ہم آئیسولیٹ کریں گے اس کے خلاف ہم ایکشن لیں گے دمکی دی لیکن اگر امران خان کو آپ نے ہٹا دیا عدم اعتماد کو کامیاب کر دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ماف کر دیں گے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ چیری بلوسم شباز شریف آ جائے گا امران خان کی جگہ اور وہ پھر ان کی خدمت کرے گا اور خدمت شروع ہو گئی ہے انہوں نے مل کے سازش کی یہاں بھی ان کے ہینڈلر بیٹھے ہوئے تھے ان سب نے مل کے پلان کیا اور گورنمنٹ گرہ دی اب میں یہ آپ سے پوچھتا ہوں پاکستانیوں آج میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ کون سا کون سا اتنا بڑا مسئلہ تھا جو سب نے مل کے گورنمنٹ گرائی آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت ہم نے پاکستان کو مشکل وقت سے نکال لیا تھا ایک ملک جس کا دوالیاں نکلا ہوا تھا یہ انہوں نے دس سال دونوں نے مل کے جو ڈاکے مارے تھے ملک کو کنگال کیا بینکر اپ کیا مکروز کیا ادارے تباہ کیے سب سے بڑا بیرونی خسارہ چھوڑ کے گئے بیس ارب ڈالر کا وہ ملک ہمیں ملا اور مجھے آج فخر یہ ہے کہ سب مشکلوں کے باوجود ہم نے اپنے ملک کو کھڑا کیا ہم نے آہستہ آہستہ اپنی کنسٹرکشن کی انڈسٹری انڈسٹری ٹھیک کی اپنی ذرائز اپنے کسانوں کی مدد کی ملک کھڑا ہو رہا تھا تیسرے سال میں پانچ اشاریہ چھ فیصد ہمارا ملک بڑا تھا آگے دولت میں اضافہ ہو رہا تھا گروتھ ریٹ تھی ریکارڈ ایکسپورٹس تھی ہم نے سب سے زیادہ آمدنی بڑھائی ٹیکسک اٹھا کر رہے تھے ہم نے جو کسانوں کی مدد کی سب سے زیادہ پیداوار کسانوں نے ہمارے دور میں کی تو جب یہ ہو رہا تھا تب یہ سازش ہوئی تو میری آج بات سنے آٹک کے لوگوں جب یہ مجھے سازش کا پتا چلا تو میں نے ان لوگوں کو جو لوگ سازش روک سکتے تھے میں نے ان کو یہ بتایا کہ ہم نے بڑی مشل سے ملک کی معیشت کو سنبھالا ہے اگر ابھی یہ سازش کامیاب ہوئی تو ملک کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا میں نے پہلے میں نے بھی بتایا میں نے شوق ترین فرنس منسٹر کو کہا کے بتاؤ لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکے اور آج آج کیا ہوا ہے آج پاکستان کا روپیہ تیزی سے گر رہا ہے ہمارے جو فورن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ ان دو مہینوں میں تیس فیصد گر گئے ہیں ہماری سٹاک ایکسچینج ریچ ہے مہنگائی ہر چیز مہنگی بجلی مہنگی آگے مزید اور مہنگائی ہماری معیشت نیچے جا رہی ہے کون ذمہ دار ہے اس کا کون ذمہ دار ہے بتاؤ اٹکے لوگو کون ذمہ دار ہے اس کا اور میں جو آج آپ کے پاس آیا ہوں میرے پاکستانیوں یاد رکھو کہ یہ وقت اب ہے کہ آپ نے اپنے اپنے مستقبل کے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آپ نے سب نے میرے ساتھ نکلنا ہے کیونکہ اوپر کون بیٹھے ہیں اوپر کون بیٹھے ہیں سب سے پہلے شباز شریف اب یہ سنیں ذرا اس کا چوبیس عرب روپے کے اس کے اوپر کیسز ہیں چوبیس عرب روپے کے کیسز اس کے اوپر اور اب کیا ہو رہا ہے اس کو این اوروں مل رہا ہے ایف آئی اے جو اس کے اوپر جس نے اس کے اوپر کیس بنائے تھے اب ایف آئی اے سارے کیس ختم کر رہی ہے عاصف زرداری جس کو پر عرب روپے کے کیسز نیب میں عاصف زرداری کہتا ہے کہ نیب میں میں اصلاحات کروں گا پاکستانیوں یہ ہے قیامت کی نشانی کہ عاصف زرداری نیب کی اصلاحات کر رہا ہے اب سوچیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ملک کو لوٹا تھا آج وہ اوپر بیٹھ کے سب سے پہلی چیز کر رہے ہیں اپنے کیس ختم کر رہے ہیں جو انٹیئر منسٹر ہے وہ قاتل ہے اٹھارہ قتل کیے ہوا ہیں وہ جو ابھی کہے ہیں یہ لنڈن میں ملنے لنڈن میں ملنے گئے ہیں نواز شریف کو وہ سزای آفتہ ہے اس کو سزا مل چکی ہے وہ بھگوڑا ہے بھاگا ہوا ہے اس سے پرائم منسٹر جا کے ملک کے فیصلے کر رہا ہے اور جو اس کی بیٹی ہے نواز شریف کی وہ بھی سزای آفتہ ہے اس کو پروٹوکال مل رہا ہے پرائم منسٹر کا اس کے پی جے رینجرز اور پولیس بھر رہی ہے جس کو سزا دے چکا ہے ہمارا سپریم کورٹ اور وہ بیل پہ ہے زمانت پہ ہے تو اٹھک میرے نوجوانوں میرے بزرگوں میری بہنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ قوم تب تباہ ہوتی ہے جب جیلوں میں صرف چھوٹے چور ہوں صرف بھینس چور اور موٹر سائیکل چور اور چھوٹے چور جب جیلوں میں جاتے ہیں اور بڑے بڑے ڈاکو کو آپ نہیں پکڑتے وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے یہ آپ کے سامنے ملک تباہ تباہی کی طرف جا رہا ہے اس لیے آپ نے نکلنا ہے کہ جب بڑے بڑے ڈاکو بڑے بڑے عودوں پہ بیٹھ جائے ساروں نے بڑے بڑے عودے سنبھال کے اپنے کیس ختم کرے اور وہ آفیسر ایف آئی اے کا ڈاکٹر رزوان میں آج اس کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اس نے جو کیس شباز شریف کے اوپر بنائے ہمارے بچارے گورنمنٹ کے آفیسر ڈرتے ہیں اس مافیا سے ڈرتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو انہوں نے مروائے ہیں ڈاکٹر رزوان جب اس نے حمزہ شریف کو بلایا اور اس سے جب سوالات پوچھے کہ کدھر سے یہ مقصود چپڑاسی کے پاس پونے چار عرب روپے آ گیا نوکروں کے پاس سولہ عرب روپے کدھر سے آئے تو حمزہ شریف بجائے اس کے جواب دیتا اس کو اس نے دھمکی دی اس کو ڈرائا کہ تمہاری جرت کیسے ہے کہ مجھے پوچھ رہا ہے وہ یہ سوال لوگ ڈرتے ہیں ان سے اس لیے ڈاکٹر رزوان آپ جیسے لوگوں کو ہم سلام کرتے ہیں کہ اس مافیا کے اس کے باوجود کیا آپ کو خطرہ ہے آپ ان کے غلاف ایکشن لیتے ہیں کتنے لوگ انہوں نے مروائے ایان علی کا جو کسٹم آفیسر تھا اس کو مروائے دیا وہ جو شہنشاہ تھا جس نے بینظیر کے ساتھ ہوتا تھا جب وہ قتل ہوئی اس کو مروائے دیا ایک جسٹس سجادتہ زرداری نے اس کو مروائے دیا جو ان کے کیسز کے پیچھے جاتا ہے ان کو جان کا خطرہ ہوتا ہے تو اگر میرے پاکستانیوں یہ کامیاب ہو جاتے ہیں ہمارے ملک تباہی کی طرف جاتا ہے ہمارے ادارے تباہ کوئی نہیں کھڑا ہوگا ان کے خلاف یہ کھل کے چوری کریں گے سب دریں گے ملک کو لوٹیں گے اور اسی لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بڑی قومیں تباہ ہوئیں تمہارے سے پہلے جو صرف چھوٹے چوروں کو جیلوں میں ڈالتی تھی اور بڑے بڑے ڈاکوں کو نہیں پکڑ سکتی تھی یہ ہے ہمارے تباہی کا راستہ اور اس لیے میرے اٹھک کے لوگوں اور میرے پاکستانیوں اس لیے آپ نے سب نے میرے ساتھ نکلنا ہے جب میں آپ کو کال دوں گا بیس تاریخ کے بعد آپ نے سب نے نکلنا ہے اور آپ نے کسی چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے آپ کو نوجوانوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کیا کیا تھا آپ کو میں آخری بات کرنے جا رہا ہوں اور سے سنیں وہ مدینہ کے لوگ جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی میرے نبی نے کیا کیا تھا کہ وہ دنیا کی امامت کرنے لگ گئے تھوڑی دیر میں عظیم لوگ بن گئے مدینہ کے لوگوں کی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف کی زنجیریں توڑ دیں ان کے خوف ختم کر دی ہے خوف کی زنجیر جو انسان کو اوپر نہیں آنے دیتی اس کی پرواز اوپر نہیں جاتی درے ہوئے لوگ کبھی آزاد نہیں ہوتے جب انہوں نے ان کی خوف کی زنجیریں توڑی وہ لوگ عظیم لوگ بن گئے آپ کے سب کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو اب ازادی کی ہماری حقیقی ازادی کی جو ہماری تحریک ہے اپنے خوف ختم کر دے تین ہی خوف ہوتے ہیں انسان کو موت انسان کو سب سے بڑا خوف ہوتا ہے کہ کجھے مجھے مار نہ دے اللہ کا حکم ہے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے دوسرا خوف کہ مجھے زلیل نہ کر دے اللہ نے کہا کہ عزت زلط میرے ہاتھ میں ہے اور تیسری رسک میری نوکری نہ چلی جائے مجھے نوکری سے نہ نکال دے اللہ نے کہا ہوا ہے کہ رسک میرے ہاتھ میں ہے تو در کس چیز کا کس چیز کا در ہے آپ کو اس لیے آپ نے سب نے میرے ساتھ نکلنا ہے اور میں نے انشاءاللہ جب میں آپ کو کال دوں گا ہم کبھی اسلام آباد میں جب تک یہ الیکشن نہیں اناؤنس کریں گے ہم یہ ہماری تحریک جاری رہے گی کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا ساری کام کو میں آج دعوت دے رہا ہوں تحریک انصاف کو نہیں دعوت دے رہا اپنی قوم کو دعوت دے رہا ہوں پاکستانیوں کو دعوت دے رہا ہوں سارے اپنے لوگوں کو نوجوانوں کو پچوں کو فیملیز کو اپنے سرکاری نوکر اگر وہ ڈرتے ہیں نوکریاں چلی نہ جائیں تو اپنی فیملیز کو بھیجنا ہمارے پولیس والے ہمارے فوجی اپنی فیملیز بھیجیں کیونکہ یہ پاکستان کی ازادی کی جنگ ہے یہ میری جنگ نہیں ہے یہ ہماری ازادی کی جنگ ہے دو قسم کی نہ ہم کسی دوسرے بھائر کے ملک کی غلامی کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی ہم ان جو چوروں کی غلامی کرنا چاہتے ہیں دو قسم کی ہماری جنگ ہوگی باہر کی باہر کی جو سازش اس ملک میں اپنے پتلے رکھنے کے لیے اس سے ہم نے ازاد ہونا ہے اور یہ جو چور اور ڈاکو ہمارے پر مسلط ہوگئے ان سے ازاد ہونا ہے اٹک کے لوگوں آپ تیارو ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ انشاءاللہ انشاءاللہ میں آپ سب کو آپ سب کو میں ملوں گا اسلام آباد میں جو اسلام آباد نہیں آرہا ہے وہ اٹک میں نکلیں گے لیکن نکلنا ہر پاکستان کے شہریدیں ہیں اور یہ میرا پیغام سب کو ہے کہ جو بھی کوشش کریں گے آپ میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں لیکن میری قوم نکلے گی میں اپنی جان کی قربانی دے کے لیے تیار ہوں لیکن میں کسی صورت کسی صورت نہ ان چوروں کو مانوں گا نہ امریکہ کے غلاموں کو مانوں گا اٹک کے لوگوں آج جس تعداد میں آپ نکلے ہو اور جو میجر صاحب آپ کو امیر اسلام آپ کو اور زلفی بغاری آپ کو سب کو اور جتنے اپنے انہوں نے بھی آوگنائز کیا ہے میں سب کو خراج تحصید پیش کرتا ہوں صرف آپ نے گراؤنڈ بارٹ تھوڑا اور پیچھے کرتے تو اور لوگ آسکتے تھے باہر بھی اتنے زیادہ لوگ ہیں لیکن آج میں آپ سب کو خراج تحصید پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ آپ کی اور میری اب ملاقات اسلام آباد میں ہوگی پاکستان زندہ بات سب کو خراج تحصید پیش کرتا ہے سب کو خراج تحصید پیش کرتا ہے